مجھے لگتا ہے کہ میرے سارے حب دورے رہ جائیں گے پیارے ہو مجھے شک ہے کہ میری موت جوانی میں ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ اپنا اور اپنے عید کے رہنے والے تمام لوگوں کا خیال رکھے ہوئے ہوں گے میں اکثر اپنے ویڈیوز کے سٹارٹ میں یہی بات کرتا ہوں اور مجھے آج لگتا ہے کہ میں یہ بالکل ٹھیک کرتا ہوں نہ کہ میں بول رہا ہوتا ہوں تو اس وقت مجھے یہ ٹھیک لگتا ہے مجھے یہ بات اس طریقے سے میں سکرنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا ایک ساتھ ہی تھا میں اپنے دیجٹل ورڈ اور وی لانگز کی دنیا اور کمیونکیشن کی دنیا کے ایک طرف تھا تو مارکننگ کمیونکیشن کے جتنی عرصہ میرا نوکری کرتے گزرا بزنس پارٹنرز بودھ سائز او دی ٹیبل تو اس درمیان بہت سے اچھے لوگوں سے میری ملاقات رہی بہت سے قیمتی قیمتی جو ذہن ہیں ان سے ملاقات کرنے کا موقع ملا اس پورے پروسس کے اندر ایک کچھ حقیات ایسی ہیں جو مسلسل جن کو میں اگر دیکھوں ریوائنڈ کروں وہ تمام چوبیس پچیس سال تو اس کے درمیان کچھ چہرے ایسے ہیں جو بہت کانسٹنٹ رہے اسی چہروں کے اندر ایک چہرہ تھا جس کا نام بختیار احمد تھا بختیار اب ہم میں نہیں ہے تو یہ ان کی شخصیت کو ان کے جانے کا دو تین دن گزر گئے ان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے اچانک ایک ہارٹ ٹیک ان کو آتا ہے اور وہ جندگی کی بازی ہار جاتے ہیں تو ایک ایسا لڑکا ہے جس کی کہانی نے اس کی زندگی تمام زندگی جو ہے وہ ایک ہی کمپنی ہے ایک ہی گروپ بزنس گروپ اس ہی کی مختلف کمپنیوں کی شراکت داری ہیں جسے کہ بزنس پارٹنرشپس ہوتی رہی اور وہ ڈیفرنٹ پارٹنرشپس کے اندر ڈیفرنٹ پارٹنرز کے کبھی ایک طرف کبھی دوسرے طرف اور چوبیس پچیس سال اس نے اپنے زندگی کے اسی طرح ہی گزار دیے اور ان کارو والی شراکت داریوں کو اس نے وہ کسی بھی بزنس پارٹنر کے ساتھ کام کر رہا تھا اس نے یہ امپریشن جو میرے ذہن میں اوبیسلی تھا اور اسی کو لے کے ہی میں آج جاب سے بات کر رہا ہوں لیکن یہ میرے تک صرف نہیں تھا ان تمام لوگوں نے ایک نالج کیا جب وہ ان کے ساتھ کام کرتا رہا تو یہ اس کی امانداری اس کی سمجھداری اس کیا اپنے جو بھی رول اس کو ادا کیا اس کے اندر پرفیکٹ طریقے سے اس کو نبھانے کی کوشش یہ سب نے اس کی تعریف کرتی مارچ سے ہی شروع کر لیتے ہیں یہ جو بزیستہ مارچ گزرا ہے اس مارچ کے مہینے میں میں نے کوشش کی کہ میں اس کے جو سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں ان کو درہا دیکھوں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پچھلے دس سالوں سے شاید ہمیں اکٹھے کام نہیں کر رہے تھے لیکن بہت ایک عرصہ ہم نے اکٹھے کام کیا ہے اور بختیار کا جو سوشل میڈیا ہینڈل ہے اگر آپ دیکھ لیں تو اس کی شخصیت کے بہت زیادہ ایسے پہلو ہیں جو ہر کوئی بندہ جانتا ہے ہم نے بہت ساری ایسی راتیں بہت ساری ایسے دن اکٹھے گزارے ہیں وہ کام کے لحاظ سے بھی گزارے ہیں وہ آوے ڈیز کے لیئر ڈیز کے حوالے سے بھی پکنکس بھی بنائی ہیں کراچی کے مختلف کونوں میں جا کے سندھ کے مختلف کونوں میں جا کے ہم نے بہت اکسٹنسیو ٹریول میں نے اور بختیار نے ایک کٹے کیا ہے وہ اس کے دل میں فلسطین کے بچوں کے لیے آواز اٹھانا ہو وہ کراچی میں جو بچے گم ہو جائے ہیں ان کی سوشل میڈیا پہ پوسٹ جو ہیں میں ساتھ ساتھ کوشش کروں گا کہ آپ دیکھتے رہیں ان کے جو فیس بک ہے اس کے اوپر وہ کس قسم کی پوسٹ لگاتے رہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ فلسطین کے بچوں کے لیے آواز اٹھانی ہو بختیار آپ کو آگیا کے نظر آئے گا یا اٹلیسٹ اس کے وہ جو تین چار ہزار لوگوں کا پلیٹ فارم ہے جو اس کے دوست ہیں سوشل میڈیا سے لے کے اور اس کے ذاتی زندگی میں جو اس سے مطارف ہیں یہ کام کرتے بہخوبی کھلے دل سے نظر آئے گا بختیار اس کے بعد فلسطین کے بچوں کی میں نے آواز اٹھانی کیلئے بات کر دی پھر گمشدہ بچوں کی تعلاش کے بارے میں اگر بھی پوسٹ لگی ہے تو اس نے اس کو ری پوسٹ فوراں کرنا ہوتا ہے تیرہ بار شکر میں دوزار نو سے کہی راؤنڈ اس نے فیس بک جوئن کی تھی اور تب سے لے کے اب تک جو اس کی جسے کہتے ہیں نا اس کو پورا پاکستان جانتا تھا یہ چار ہزار لوگ جاننا کسی ایک ایسے ادنا لیول کے ریسورچ کو جب اس نے ان گروپس کے ساتھ کام کیا جو میں جانبوچ کے ان گروپس کا نام نہیں لے رہا بھی گزار رہی ہوں لیکن آگے جا کے میں ان سے کچھ گزارشات ضرور کروں گا جو مجھے جو میرے دل میں ہیں مجھے کافی دکھ ہے اس چیز کا جس طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا گیا خیر تو اس کی جتنی صلاحیت نہیں تھی ہی سٹارٹڈ اس کیری ریز آ آفیس بوئی سے لے کے مینجر لیول تک جو ٹریول کیا اس لڑکے نے یہ ایک انتہائی کمنڈیبل بات ہے خالص ایماندار جسے کہتے ہیں نا میں کیا کہوں سپر لیٹیو ڈگری کا جو انسان تھا اور پتھان تھا لیکن یہ سخصیات یہ جس کہتے ہیں یہ صلاحیتیں اور یہ خوبیاں ایسے سخصیت میں ہی ہو سکتی ہیں جو پتھان ہو یہ میں میں دل سے یہ شاید بات کر رہا ہوں اور مارچ میں بھی بھائی نے بہت ساری دل کی باتیں اپنے سوچل میڈیا ہیڈلز پہ کر دیں کسی نے نوٹ نہیں کیا کہ وہ کس کس طرح کی پوسٹ کر رہے ہیں میں نے ان کی چیہ مارچ کی ایک پوسٹ ہے جس کی اوپر لکھا ہوایا کہ وہی جن پہ تک کیا تھا وہی پتھے ہوا دینے لگے پتہ نہیں وہ کس کس کو سنا رہا ہے یہ میں اسے کہتے ہیں آپ کی سمجھ بوجھ پہ مچھوڑ دیتا ہوں کہ اس نے اپنی پوسٹ میں دل کی باتیں وہ کرتا رہا کسی نے نہیں دیکھا اس کے ایمپلائرز جو ہیں اس کے ڈیریکٹ جو ایمپلائرز ہیں اس کی امانداری کی تعریفیں کرتے تو تھکتے نہیں نظر آئے کبھی بھی نظر نہیں آئے لیکن کیا اس نے جو چوبیس سال ایک ہی گروپ کو دے دیئے اس کے مختلف پارٹنرشپس کے جو فرمز بنتی رہی انہی نہیں وہ بچارہ شڑل کھوک ہو کے رہ گیا کسی نے اس کو یہ ریلائز نہیں کیا کہ اس لائلٹی کا بھی اس کو کوئی انام ملنا چاہیے on the face of it تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا خیر آہ جسے کہتے نا بہت ہی کمال کی سمجھ وہ کراچی کی زبان میں کہتے ہیں بہت کمال لونڈا بھئی ہے وہ بالکل کمال لونڈا تھا آہ جسے کہتے ہیں کہ دل سے پاکستانی وہ جیوے جیوے پاکستان کی پوسٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی دل سے واقعہ تن وہ دل سے پاکستانی تھا وہ چاہے آپ اس کے سپورٹ کے اندر اس کا لگاؤ لے لے نیشنل ٹیم کے ساتھ وہ ہر سیچویشن میں کوئی نہ کوئی آہ خوشی کا پہلو ضرور نکال لیتا تھا مزا اس کی زندگی میں بڑی بڑی خوبصورت اس کی آہ سینس آف یومر تھی اس سے مزاج سے کہتے ہیں وہ بڑی اس کے اندر آہ کمال کی سمجھتی خالص پتھان میں میں بار بار یہ لفظ میرے دل سے نکل رہے ہیں تو وہ جاج والی ویڈیو آپ پوسٹ دیکھ لیں میں پیڈیو صاحب کو بولا وہ ساتھ ساتھ آپ کو مجھے اس دکھاتا جائیں گے کہ وہ خان صاحب کو کیوں ملنا چاہ رہے تھے ٹھیک ہے عید والی جو ہے کہ اب وقت چرو ہو گیا ہے کہ عید کے بعد دیکھیں گے آفیشلی انٹرد انٹو دائرہ وہ والی بات ہے ہم اس میں انٹر ہو گئے ہیں تو اتنے سال کام کرنے کے بعد بھی مجھے لگا ہے دوزار چوبیس کا آغاز اس نے ایک نئی ریزولیشن کے ساتھ کیا آپ امیجن کریں میرے خیال میں چوبیس پچیس سال گزر گئے تو ٹویٹی ٹویٹی فور میں اگر آپ دیکھیں میں ایک اور پوسٹ ہے اس کو آپ ضرور دیکھیں وہ یہ ہے کہ یہ میٹر نہیں کرتا کہ how slow you go it does not matter how slow you go as long as you don't stop آپ اس کی spirits کو داد دیں ایک انتہائی ہمبل background سے آنا شخص جس نے زندگی میں travel بہت کیا سفر انگلیش والا سفر اردو والا سفر تو شاید وہ کرتا ہی ہوگا because he belong to بہرین ثوابی سے ذرا سا آگے ایک جگہ ہے ہمارے نورت میں تو اتنے سال بعد بھی بندے کی جرت حوصلہ اس کی spirits کام نہیں تھی میں نے آپ کو بتایا آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے اس کی سقشیت میں کیا تھا دوزار سولہ کی یادیں ہیں وہ travelling ڈائریز جسے ہم کہتے ہیں آپ کو ابھی نظر آ رہا ہوگا وہ ہم نے late night کھانے کھانے تھے یا کچھ بھی تھا if he was able to spare time from the family پہلے تو اس کی شادی ہمارے سامنے ہوئی اس نے بچے ہمارے سامنے اس کے پیدا ہوئے اس کی growth ہم نے بہت میں میں نے اس کی تقریباً تمام زندگی کے جتنے curve تھے ان سب کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس کے جانے کے بعد ہمیں we are all in disbelief ہمارے جسے کہتے ہیں نا کراچی late night اور چاکلیٹ کھانا اور gone packing کے کیکس کھانا مولٹن لاو آکے he knew everything اس کو سب چیزوں کا پتہ تھا حالانکہ وہ ایک office boy sister start لیا تھا کوئی proper education نہیں تھی کوئی professional education نہیں تھی but still آپ یونی لیور کے لوگوں کو نام لیں جتنے top ان کے جاوید جعفری ہوں گے he can remember وہ بختیار کا نام لیں گے میڈیا ہیڈ رہے یونی لیور کے he will quickly remember بختیار گون تھا انگرو فوڈز کے علی اکبر جو آپ پی ٹی سی پاکشنیٹر بھائیو کمپنی کے managing director ہیں شاید تو ان کو اگر آپ اختیار کا نام لیں گے تو he will know آپ imagine کریں اس بندے کا journey اس journey کی respect کوئی بندہ کرے گا یہ میرا آج کی ویڈیو کے اس بساطت سے ان تمام concerned entity تو ان لوگوں کو پتا ہے کہ میں کن سے مخاطب ہوں ان سب کو پتا ہے یہاں مجھے زیادہ تکلیف ہوئی ہے جہاں پہ آپ اسے دوزار سولہ کی یادے میں نے آپ کو بتایا تو ایک اس کی پوشٹ ہے جس کے اوپر اس نے رکھا کہ کچیاں تے رکھیے نہ امید پار دی یہاں سے میری تکلیف شروع ہوئی جب میں اس کی پوشٹ یہ پڑھی نا تو مطلب کچیاں تے رکھی نہ امید پار دی ہو کہ weak relationships شاید اس کی بات ہو رہی ہے کہ کسی کے اوپر depend نہیں کرنا چاہیے اگر آپ cross کرنا چاہتے ہیں یا کسی جگہ پہنچنا چاہتے ہیں ان companyوں کا نام میں بار بار کہہ رہا ہوں میں نہیں لینا چاہتا لیکن جس نے اپنے ساری زندگی وقت کر دی جان مال ایمان ہر طرح سے بختیار نے ان company ان group of companies کو time دیا وہ دوسرے لوگوں سے لڑائی لیتا تھا جب اس کو یہ فیل آتی تھی نا کہ یہاں کہیں میری وجہ سے یا کسی اور وجہ سے he used to stand for it پتھان صاحب تھے نا غلط کام ہوتا دیکھ نہیں سکتے تھے تو فورا لڑ پڑتے ہیں کرکٹ ہو ٹینس ہو کچھ بھی ہو بھائی جان نے پوسٹ لگانی ہے بابر سے بے تہاشا محبت ٹینس کے اندر روجر فیڈر بھائی جان سے بے تہاشا محبت وہ آپ دیکھیں اس کی پوسٹیں کیسے کمال طریقے سے وہ اپنی تمام association تمام love for sports کو پریزنٹ کرتا رہتا ہے یہ دوسری تصریح جو کہ اگر ابھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ ایک خاتون sports with tennis star کی ہے جس نے اپنی جتنی بھی winning money تھی وہ donate کر دی فا فلسطینی بچوں کے لیے تو کیسے کیسے moments کو وہ share کر رہا ہے اس سے آپ اس شخصیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں ہم اسے میں اس کے بختی کے نام سے بلایا کرتا تھا بختو کے نام سے بلایا کرتا تھا جب بھی ہم پیار سے اس کو بلانا ہوتا تھا یا اوفیشل ان فارمل قسم کی یا ان فارمل قسم کی صوری جب بھی کوئی صورتحال ہوتی تھی جو اس کے ڈیفرنٹ کلیگ سے وہ ان کو بھا فاہد ہے he can relate فاہد بھائی کو وہ بھا کے نام سے بلاتا ہوتا تھا عارض جو ہے وہ کہتے ہیں پتھان تو نہیں باز آئے گا I'm talking about all those colleagues جنہوں نے بہت خریب وقت گزارا میں جب ان سے بات کر رہا تھا تو I thought کہ یہ میری ذمہ داری ہے اور I feel the gap کہ وہ بندے کے جانے کے بعد اس کی فیملی کا کون کیا کرے گا that is the major area of concern for me انتہائی قیمتی آدمی تھا جہم تھا مگر سیٹھوں نے اسے رول کے رکھ دی اس کی زندگی مجھے نہیں پتا کہ اس نے اتنی زندگی دے دی ان لوگوں کو ان سیٹھوں کو جنہوں نے اس کی چوبیس سال میں تو مجھے کوئی قدر کی ہے تو وہ نظر نہیں آتی اس کے ownership میں نہ گاڑی نہ کوئی دو مرلک جگہ کوئی تین مرلک کچھ گز کا plot کچھ نہیں ہے I don't know اس کے پاس ایک گاڑی تھی وہ بھی اس کے کاغذ بھی اس کے نام ہیں کی نہیں ہیں مجھے نہیں پتا شیٹھوں نے اپنے کام کرانے کے لیے تو وہ گاڑی ضرور اس کو دے رکھی تھی لیکن اس کے نام تھی یا نہیں تھی مجھے نہیں پتا تو میں ان احباب کو یہ توجہ بھی دلانا چاہ رہا ہوں اپنے اس ویڈیو کے ذریعے سے کہ وہ اپنی آخرت سوارنے کے لیے بختیار کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے ہم میں اور میرے وہ تمام روپکات جو بختیار سے کسی نہ کسی شکل میں کنیکٹڈ تھے ہم یہ کوشش یقیناً کریں گے اور میک شور کریں گے کہ ہماری بسات اور ہماری سکتے استطاعت کے اندر رہتے ہوئے بلکہ اس سے بڑھ کے بھی اگر کچھ کر سکے تو میک شور کہ ہم وہ کریں اور اس کے بیوی کو اس کے بچوں کو میں خیال میں ایک بیٹا ہے ان کا اور ان کی ایک بیٹی ہے بیٹے کی تو پکچر میرے پاس ہے آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی تو ان کے لیے ضرور کریں سوچنا صرف ریکوائیڈ نہیں ہے وہ جو بھی کوئی اگر خدا خوفی ہے اور ان سیٹھوں نے اپنا بھی آخرت سوار نہیں ہے تو بختیار کے بچے اور اس کی بیوی ان کے لیے ان کو ضرور کچھ کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں نا کہ مختیار ہم ہمیشہ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں